دوستو ریچرڈ کریک ہیمبر جو کہ ایک عدیب تھے ان کی کہانیوں میں زیادہ تر کرائم کی کہانیاں ہوتی تھی۔ ریچرڈ اپنی بیوی ہیرلوک کے ساتھ نیدر لینڈز میں رہتے تھے۔ 21 جنوری 1991 کو ان کی بیوی کہیں غائب ہو گئی۔ ریچرڈ نے اپنی بیوی کے گم ہونے کی اطلاع پولیس پہ دی اور کہا کہ رات کے وقت ان کی بیوی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو ان کا پہلا شک ریچرڈ پڑ گیا کیونکہ ان کے آس پڑوس کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں میاں بیوی اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا تعلق اچھا نہیں تھا یہ ہر روز اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا۔ ان وقتوں میں یہ کیس پورے نیدر لینڈ میں مشہور ہو گیا کیونکہ ریچرڈ ایک بہت اچھا رائٹر تھا اور یوں اچانک رات کے وقت ان کی بیوی کا غائب ہو جانا لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں پکڑا گیا اور نہ ہی اس کی بیوی کا کہیں کوئی سراغ ملا۔ اس بات کے ٹھیک ایک سال بعد ریچرڈ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور کہیں دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ اس شہر میں جا کر ریچرڈ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا وینسٹاگ گیکڈاگ۔ اس کتاب میں اس نے اپنی بیوی کو مارنے کے ساتھ طریقے لکھے تھے۔ جب لوگوں نے یہ کتاب پڑھی تو حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ اس میں سے کچھ طریقے بہت زیادہ خطرناک تھے۔ نیدر لینڈ کے لوگ اب پوری طرح سمجھ چکے تھے کہ ریچرڈ نے ہی اپنی بیوی کو کہیں غائب کیا ہے یا مار دیا ہے۔ پولیس کے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر وہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ جب انیس سو ستانوے میں ریچرڈ نے وہ گھر کسی دوسری فیملی کو بیچ دیا انہوں نے اس گھر کی نئے سرے سے تعمیر کی تو انہیں اس گھر میں ایک دھانچہ ملا۔ انہوں نے اس دھانچے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے جب تحقیق کی تو وہ دھانچہ اس کی بیوی کا تھا۔ دراصل اس نے اپنی بیوی کو مار کے اپنے ہی گھر میں چھپا دیا تھا۔ ریچرڈ گرفتار ہو کے حوالات میں بند ہو گیا مگر اس کی سزا صرف دو سال تک ہی رہی۔ دو سال بعد یہ جیل سے چھوٹ گیا۔ اس کی وفات دو ہزار سولہ میں ہوئی۔ دوستو آپ کارٹون اور اینیمیشن ویڈیوز تو ضرور دیکھتے ہوں گے اور لوگ اسے کافی پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی اینیمیشن ویڈیو یا کارٹون کس نے بنایا تھا؟ اس کے پیچھے ایک عجیب کہانی ہے جسے سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی۔ یہ اٹھارہ سو بتیس کی بات ہے۔ جوزف پلوٹو نام کے ایک آدمی نے پہلی بار ایک ڈسک بنائی۔ اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ڈسک کو گھومانے پر تصویریں اس طرح نظر آتیں جیسے وہ تصویریں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ ایک مشہور ریاضی دان تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑے کام کی ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد بہت سے ایسے نمونے بنائے گئے جسے اگر شیشے کے سامنے دیکھا جائے تو وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مگر دنیا کا سب سے پہلا کارٹون انیس سو آٹھ میں بنا۔ اس کارٹون کو ایملے کال نام کے شخص نے بنایا تھا۔ اس شخص کو بچپن صحیح ڈرائنگ بنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار یہ فرانس کے کسی روڈ سے گزر رہا تھا تو اسے روڈ کے اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا نظر آیا۔ اس فلم کے پوسٹر پر اس کی ڈرائنگ لگائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایملے کا بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے یہ ڈرائنگ چوری کر کے لگائی تھی۔ وہ اس بات کی شکایت لے کر گورمنٹ سٹوڈیو چلا گیا۔ سٹوڈیو والوں نے اس سے معافی مانگی اور اسے اپنے سٹوڈیو میں کام دے دیا۔ اسی سال انیس سو ساتھ میں فرانس میں ایک فلم ریلیز ہوئی۔ اس فلم کا نام دہ ہانٹڈ ہوتیل تھا۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا تھا کہ چیزیں اپنے آپ کیسے حرکت کرتی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ ان وقتوں میں اس فلم نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ایملی نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو سے متاثر ہو کر اس کے دماغ میں کارٹون بنانے کا منصوبہ آیا۔ فروری انیس سو آٹھ سے لے کر جون انیس سو آٹھ تک یہ کارٹون ڈرائنگ کرتا رہا اور پانچ ماہ میں اس نے کارٹون تیار کیے۔ کارٹون کا یہ کلپ ایک منٹ پینتالیس سیکنڈز کا تھا۔ اس کارٹون میں ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا جو کوئی بھی چیز خود سے بنا لیتا تھا۔ سترہ اگست انیس سو آٹھ کو کارٹون کا یہ کلپ ریلیز کیا گیا اور اس کارٹون کا نام فینٹیز موری رکھا گیا۔ دوستو اس کا نام سٹیفن ویل سائیڈ ہے۔ یہ چوبیس اپریل انیس سو چوہتر کو انگلینڈ میں بیدا ہوا۔ یہ آدمی بول نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جب یہ بڑا ہوا تو اپنے باتوں کو پیپرز پر لکھ کر لوگوں کو سمجھانے لگا۔ اس شخص کے پاس ایک ایسی صلاحیت تھی جس سے پوری دنیا دنگ تھی۔ اس میں یہ صلاحیت پائی گئی تھی کہ اگر وہ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیتا تو ہو بہو ویسی ہی ڈرائنگ بناتا۔ اس آدمی کا دماغ ایک کیمرے کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشہور تیرہ سال کے عمر میں ہوا۔ جب یہ ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر امریکہ کے شہر نیو یورک کے اوپر سے گزرا۔ یہ تقریباً بیس منٹ تک نیو یورک شہر کو اوپر سے دیکھتا رہا۔ نیچے آ کر اس نے انیس منٹ کی ایک ڈرائنگ بنائی۔ دنگ کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس ڈرائنگ کے اندر پورا نیو یورک شہر نظر آ رہا تھا۔ نیو یورک کی تصویر سے بھی اس ڈرائنگ کو ملایا گیا۔ یہ ڈرائنگ بالکل تصویر سے میچ کر رہی تھی۔ اس کارنامے کے بعد سٹیفن پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے شہروں کی ڈرائنگ بنائی۔ اس کا یہ ٹیلنٹ تھا کہ اگر یہ کسی چیز کو ایک بار دیکھ لیتا تو وہ چیز اس کے دماغ میں چھپ جاتی۔ آج سٹیفن کے پاس اپنی ایک آرٹ گیلری ہے اور یہ بہت ساری کتابوں کا آذر بھی ہے۔ یہ انیس سو اکھتر کی بات ہے۔ پرو کے لیمہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک جہاز کھڑا تھا۔ لانسا فلائٹ 508 یہ جہاز لیمہ سے ایکاڈور جا رہا تھا۔ اس جہاز میں نوے مسافر تھے ان مسافروں میں ایک ماں اور بیٹی بھی تھی۔ لڑکی کا نام جولیان کوپیک اور اس کی ماں کا نام مریہ کوپیک تھا۔ ان دونوں کا تعلق جرمنی سے تھا۔ یہ جہاز جیسے ہی لیمہ ائرپورٹ سے اڑا اس کے اڑنے کے تیس منٹ بعد ہی موسم خراب ہو گیا۔ یہ جہاز تقریباً دس ہزار فٹ کی انچائی پر اڑ رہا تھا۔ اچانک آسمانی بجلی نے اس جہاز کا احاطہ کر لیا۔ اس جہاز کے ساتھ بجلی اتنی زور سے ٹکرائی کہ جہاز ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور دس ہزار فٹ کی انچائی سے لوگ نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ نیچے ایمازون جنگل تھا۔ سترہ سالہ جولیان بھی جہاز سے نیچے گر گئی۔ اس وقت اس لڑکی نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی اس لیے یہ لڑکی سیٹ کے ساتھ ہی نیچے گری تھی۔ نیچے جنگل تھا اور ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ وہ ایک درخت کے اوپر گر گئی۔ یہ لڑکی بچ گئی۔ باقی جہاز اور اس کا ملبہ ایمازون جنگل میں گرا اور اس میں بیٹھے مسافر بھی دور دور جا گرے۔ اس لڑکی نے ہر ایک مسافر کو دیکھا مگر سب ہی مر چکے تھے۔ وہاں کی گورنمنٹ کو جب جہاز کے کریش ہونے کا پتا چلا تو انہوں نے جہاز کو ڈھونڈنا شروع کیا مگر ایمازون جنگل کا یہ حصہ پوری طرح درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریسرچ کرنے والی ٹیم کو یہی لگ رہا تھا کہ اس جہاز سے کوئی آدمی زندہ نہیں بچا کیونکہ جہاز خلا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور اتنی انچائی سے گر کے بچنا ناممکن تھا۔ مگر اس ایمازون کے جنگل میں سترہ سالہ جولین ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ ایمازون جنگل میں ادھر ادھر گھومتی رہی تاکہ اسے کوئی ندی مل سکے کیونکہ یہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ پہلے بھی جنگلات میں گھوم چکی تھی اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ یہاں سے زندہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جنگل کا کوئی بھی پھل نہیں گھانا شاہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہو۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سترہ سالہ لڑکی دس دن تک ایمازون کے جنگلات میں گھومتی رہی۔ آخر اسے ایک ندی ملی اور ندی کے کنارے چلنے پر اسے ایمازون کا ایک قبیلہ نظر آیا۔ اس قبیلے کے لوگ اس لڑکی کو ایک کیمپ پلے گئے۔ وہاں اس سترہ سالہ لڑکی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ لڑکی اتنی انچائی سے گری ہے اور زندہ بچ کر دس دن تک ایمازون کے جنگلات میں گھومتی رہی ہے اور پھر اب تک زندہ بھی ہے۔ دوستو یہ بات کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ یہ لڑکی آج بھی زندہ ہے۔ جرمنی میں رہتی ہے اور اس کی عمر اسی سال کے قریب ہے۔ چودہ اپریل اٹھارہ سو پینسٹھ کو امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل ہونے سے ٹھیک دس دن پہلے ابراہم لنکن کو ایک خواب آیا تھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے کمرے میں کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ ابراہم جب اس کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے اور اس مردہ جسم کے آس پاس چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ ابراہم لنکن پاس کھڑے ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں مرنے والا یہ شخص کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ اس وقت کا صدر ہے اور ایک قاتل نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ اسی وقت ڈر کی وجہ سے لنکن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قتل ہونے سے دو تین دن پہلے ابراہم لنکن نے اپنے خواب کا ذکر اپنی بیوی اور اپنے ایک دوست لیمن وارڈ ہل سے کیا تھا۔ لیمن وارڈ ہل اس کا بہت قریبی دوست تھا۔ لنکن نے اسے اپنے پرسنل باڈی گارڈ کے طور پر بھی ہائر کیا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو بتایا کہ کس طرح اس خواب نے اسے جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔